تقدیر کو جھٹلانا جو ہے اس سے آمال کی عدم قبولیت ہوتی یعنی آمال قبول نہیں ہوتے اس شخص کے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو احسان جتانے والا نمبر تین تقدیر کو جھٹلانے والا عبداللہ بن عمر قسم کھا کے کہا کرتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا یعنی وہ صدقہ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے کیونکہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہے جو چاہے ہو جاتا ہے جو نہیں چاہے نہیں ہوتا نہیں یہ انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جو تم چاہتے ہو اس کے مطابق نہیں ہوتی چیزیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کی سزا کے بارے میں فرمایا آپ نے فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جلہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے تقدیر پر ایمان رکھنا اور پھر جو شخص تقدیر پر ایمان نہ رکھے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے فرمایا لا يدخل الجنة آقن ولا مؤمن بسحرن ولا مدمن خمرن ولا مکذبن بقدرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں والدین کا نافرمان جادو پر ایمان رکھنے والا آدھی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا اور یہ الگ بات ہے کہ سزا بگتنے کے بعد اگر اس کے دل میں ایمان ہے جنت میں چلا جائے